نیٹفلکس کی بلوک باسٹر ویب سیریز ہیرہ منڈی میں عالم زیب کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ شرمین سیگل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بچپن میں صفحے اول بولی ووڈ اداکارہ ایشویریہ رائے کی گود میں بیٹھنے کے لیے بزد تھیں بارتی میڈیا کے مطابق شرمین سیگل نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اپنے بچپن کا وہ وقت یاد کیا جب وہ بولی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم دیوداس کے سیٹ پر گئی تھی شرمین سیگل نے کہا کہ میں جب چار سال کی تھی تو میں فلم دیوداس کے سیٹ پر گئی تھی وہاں بہت گھومی سیٹ کے سامان کو چھڑتی رہی لیکن اس دوران میں نے ایک زد پکڑ لی لیکن اس دوران میں نے ایک زد پکڑ لی تھی جس کے لیے بہت روئی بھی تھی اداکارہ نے کہا سیٹ پر ایشویریہ رائے اور شاروخان بھی موجود تھے تو میں نے ماما سے کہا کہ مجھے ایشویریہ رائے کی گود میں بیٹھنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ایشویریہ رائے اپنے کام میں مصروف تھی تو سب نے کہا کہ تم شاروخان کی گود میں بیٹھ جاؤ لیکن میں بازد تھی اور میں نے کہا کہ مجھے شاروخان کی گود میں نہیں بلکہ ایشویریہ رائے کی گود میں ہی بیٹھنا ہے واضح ہے کہ شرمین سیگل ویب سیریز ہیرہ منڈی کے ہدایتکار سنجلیلہ بھنسالی کی بھانجی ہیں اسی وجہ سے وہ بچمن میں فلم دیوداز کی شوٹنگ کے سیٹ پر جاتی تھی